سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ اپنے ریاست سے واپس لوٹ رہے تھی چلتے چلتے آپ کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی تیز رفتار سے اپنے گھوڑے کو دھوڑا کر چلے جا رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے نظر جنگل میں ایک گار پر گئی آپ نے اس گار کے اندر جو نظارہ دیکھا اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئی سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپائیوں کے چہرے کے رنگ بھی بدل گئی وہ سوچنے لگے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ گصہ ہو گئی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک سپاہی نے پوچھا اے سلطان معجم کیا بات ہے آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ جو آپ کو اتنا زیادہ پریسان کر رہی ہے تو یہاں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے اس گار میں دیکھو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے پھر جب سپائیوں کے نظر اس گار کے اندر گئی تو وہ سب بھی اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گئی سپائیوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک گار ہے اور اس میں ایک عورت ایک جانور کے ساتھ میں غلط کام کر رہی ہے یعنی کہ ایک کتے کے ساتھ میں غلط کام کر رہی ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے میری سپائیوں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک جانور کو پکڑ کر اس گار کے اندر لے گئی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ میں غلط کام کر رہی ہے تو یہاں سن کر ساری سپائی سرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی اور خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئی اب پورا کافلہ وہاں پر رکھ چکا تھا سب کے گھوڑے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئی تھے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اے سپاہی جب یہ عورت اس گار سے باہر نکھلے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور جا کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور پھر صوبہ اس کو پکڑ کر میری عدالت میں حاجر کر دینا دوستو پھر جب صوبہ ہوئی تو دربار میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت لگ گئی کہ اتنے میں سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاجر ہو گئی سپاہیوں نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کسی بھی عورت کو تینک عبروں میں حاجر ہونے کی اجازت نہیں تھی پھر بری عدالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے سوال کیا اے عورت تم نے گار میں وہ غلط کام کیوں کیا تم نے ایک جانور کے ساتھ میں گندہ اور گنونہ کام کیوں کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کی سزا بہت بڑی ہے تو یہاں سن کر وہ عورت کہنے لگی اے سلطان معظم آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرجد ہو گیا ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے عورت میں سب کچھ اپنے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اب تم سچ سچ بتاؤ کہ کل تم اس فلاہ گار میں اس جانور کے ساتھ میں کیا کر رہی تھی تو یہاں سن کر وہ عورت سلم سے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی یہاں دیکھ کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے عورت میں اس کا مطلب جان چکا ہوں لیکن اب تم یہاں بتاؤ کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے یعنی کہ تم نے اتنا گندہ اور گنونہ کام کیوں کیا ہے کیا تم شادی صدا نہیں ہو یا پھر تمہارا سوہر مر چکا ہے آخر تمہیں اے سی نوبت کیوں آئی کہ تمہیں ایک جانور کے ساتھ میں بدکاری کرنی پڑی بس اتنا سنتے ہی وہ عورت سبک سبک کر رونے لگی اور کہنے لگی اے سلطان معظم جس گاؤں کا کاجی بدکار اور غلیج انسان ہو تو اس گاؤں کی عورتیں ہی ہیں سب غلط کام نہیں کریں گی تو پھر اور کیا کریں گی یہاں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے پوچھا اے عورت آخر تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے اے سی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لئے مضبور کر دیا ہے اس کے بعد اس عورت نے سلطان کو سارا ماذرہ سنانا شروع کر دیا وہ کہنے لگی اے سلطان معظم ایک دن میں اور میرا سوہر بزار سے کچھ قیمتی سمان لے کر واپس گھر کی طرف آ رہی تھی بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئی تھی واپسی کے وقت اسی راستے پر بارش کی وجہ سے کیچڑ جمع ہو گیا تھا جس کو دیکھ کر ہم جان چکے تھے کہ اب یہاں سے ہماری یہاں گوڑے نہیں گجر پائیں گے لہٰذا پھر ہم نے جنگل کے بیچ والا راستے کو اکتیار کیا تاکہ ہمیں گھر جانے میں بھی زیادہ وقت نہ لگے اور ہماری یہاں گوڑے بھی کسی مشکل میں نہ پڑے لیکن بدقسمتی سے جب ہم گنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکووں نے ہم پر حملہ کر دیا پھر جب اپنے ان ڈاکووں کو روکنا چاہا تو انہوں نے میرے سوہر کو مار مار کر ادمرہ کر دیا اسی لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے سوہر کی نفس پر جا لگی جس سے میری سوہر کا نفس کٹ گیا اور وہ نامرد ہو گیا اور ساتھی بری طرح سے جکمی بھی ہو گیا اب میرے سوہر کا کئی مہنوں سے علاج چل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ چلنے فرنے کے قابل بھی نہیں ہوا ہے پھر میں انصاف لینے کے لیے اپنے گاؤں کے کاجی صاحب کے پاس گئی کیونکہ جن ڈاکووں نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ کوئی عام ڈاکو نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے علاقے کے سب سے مسور ترین اور سب سے کھونکار ڈاکو تھے اس لیے میں انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر کاجی کے پاس گئی مگر جب میں گاؤں کے کاجی کے سامنے پہنچی تو الٹا وہ میرے جسم کو بیڑ کی طرح دیکھنے لگا یہاں دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر مجھے کاجی سے انصاف لینا ہے تو پہلے مجھے کاجی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا اتنا سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نظرے جھکا لی پھر سلطان نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے گھر پر جاؤ اور معلوم کر کیا ہو کہ کیا یہاں عورت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ واقعی میں سچ کہہ رہی ہے یا پھر یہاں عورت جھوٹ بول رہی ہے حکم پا کر سلطان کا وہ سپاہی چندی لمحوں میں اس عورت کے گھر پر پہنچ گیا اور معلوم کر کے واپس آ گیا واپس آ کر پھر اس سپاہی نے بتایا یہ سلطانی معجم اس عورت کی ایک ایک بات دروست ہے یعنی کہ یہاں عورت جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہے اس کے سوہر کی حالت واقعی میں بہت بوری ہو چکی ہے اس کے بعد سلطان کے ساہی اکیم نے بھی اس عورت کے سوہر کا معاملہ کیا تو اس نے بھی آ کر یہی بتایا کہ اس عورت کا سوہر واقعی میں نامر دو چکا ہے یہاں سن کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے گاؤں میں اور جا کر اس کاجی کو ان ڈاکوں کو گشیڑتے ہوئے لاکر میرے سامنے حاجر کر دو حکم پاتے ہی سپاہی اس گاؤں کی طرف چل پڑے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ان کے سپاہی اس کاجی کو اور تین آدمیوں کو گشیڑتے ہوئے لے کر آ رہی ہیں پھر ان سپاہیوں نے ان کو لاکر سلطان کے سامنے حاجر کر دیا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے گستے میں اس کاجی کو اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو اس کاجی نے سلطان کے سامنے فوراں ہی اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر لیا اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے کہا کہ جب تک اس کاجی کا سرکلم نہیں ہوگا تب تک میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں سناؤں گا یعنی کہ تب تک میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا دوستو پھر سلطان صلاح الدین عیوبی کے حکم پر اس کاجی کا سرکلم کر دیا گیا اس کے بعد سلطان نے اس کاجی کے کٹے ہوئے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کر دیا اور کہنے لگا اے عورت اگر تمہیں اس زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا پھر تم اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس بھی آ سکتی تھی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آستہ کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا ہے تو یہ سن کر اس عورت نے کہا اے سلطان معظم میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی حمد نہیں بچی تھی کہ میں کسی کے پاس میں انصاف لینے کے لیے جاتی بس اسی وجہ سے میں آپ کے پاس میں نہیں آسکی اور اے سلطان معظم آپ جانتے ہو کہ ایک جوان عورت بغیر سہر کے کیسے رہ سکتی ہے اس لئے میں یہاں گناہ سرجت کرنے پر مجبور ہو گئی لیکن مجھے اس میں کوئی سرم نہیں ہے کہ میں نے اس کاجی کا بستر گرم کرنے سے بہتر میں نے ایک جانور کے ساتھ میں اپنی حواث مٹائی کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی گیر مرد کے ساتھ میں جنا کرنے کی وجہ سے نہیں پگڑی جاؤں گی یہاں سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی نے گسے میں کہا مگر اے عورت کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا یہاں جرم بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جس نے تمہارے ساتھ میں جاتی کی نا انصافی کی آج وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے لہٰذا اب تمہیں بھی اس کے سزا بغتنے پڑے گی یعنی کہ اب تمہیں بھی اس جرم کی سزا ملے گی اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین عیوبی نے سریعت کے مطابق اس عورت کو بھی سزا دے دی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے اپنے پوری سلطنت میں یا حکمزاری کروا دیا یعنی کہ اپنی پوری سلطنت میں یا پیغام پھیلا دیا کہ اب سے جو کوئی بھی عورت کسی نام مہرم مرد کے ساتھ یا پھر کسی بھی طرح کے جانور کے ساتھ اگر جنا کرتے ہوئے پکڑی جائے گی تو دونوں کا سر سریعام سنگسار کر دیا جائے گا اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین عیوبی کے اس حکم کے بعد کسی نے بھی اتنی ضرورت نہیں کی کہ کوئی بھی ایسا غلط کام کرے یا پھر ایسا غلط قدم اٹھا سکے ایسا تھا سلطان صلاح الدین عیوبی کا دور دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو چلیے ملتے ہیں کلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ